جی ایو گرلز اسلامی کارگنیزیشن نے آج ایک کانفرنس منعقد کی تھی یہ تلنگانہ کی گرلز اسلامی کارگنیزیشن نے ہمیشہ سے نوجوانوں کی تربیت کے لیے خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کی مختلف قسم کے پروگرامز کرتی رہی ان لوگوں کی تعلیمی سرگرمیوں پر ان کی صلاحیتوں کو اُبھارنے کے لیے ان کو ایمان افروز زندگی گزارنے کے لیے ان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور میدان عمل میں سرگرم کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز کرتی رہی آج بھی ان لوگوں کی ایک بہترین کانفرنس تھی جو بڑی کامیاب رہی جس میں مختلف انعوین پر ان کے لیے بہت زیادہ حرکت و عمل پیدا کرنے والے خطابات کیے گئے خود تلنگانے سے اور تلنگانے سے باہر دوسرے اسٹیٹ سے بھی گیسٹ سپیکر سائے تھے جس میں خاص طور سے ان نوجوان لڑکیوں کو جو آج کے بگڑتے ہوئے ماحول میں ان کے اخلاقی اقدار کی گراوٹ ان کے اندر اسلامی تعلیمات سے دوری اور میدان عمل میں متحرک نہ ہونے اور دنیاوی زندگی سے دلچسپی اور غیر ضروری خرافات اور ان تمام چیزوں سے ان کو دور کر کے اصل ان کا مقصد وجود نوجوان نسل کو اپنی صلاحیتوں خوتوں اور خابریتوں کے ساتھ اللہ کے اس دین کا علم حاصل کرنے اور اس زمین پر ایک بہترین عدل و قسط کا نظام خائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مہمیز کرنے اور ان کو اس کو تیار کرنے کے لیے یہ کانفرنس منقب کی گئی تھی انشاءاللہ اس عظیم الشان کانفرنس سے جس کا انہوں نے تھیم رکھا ہے وہ صبح ہمی سے آئے گی وہ صبح ہمی لائیں گے انشاءاللہ ایک انخلابی پیغام لے کر جماعت اسلامی کی یہ زہلی تنظیم جی آئی او نے ایک پیغام دیا ہے دلوں کو جھنجوڑا ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے سماج میں ایک بہترین تبدیلی آئے گی اور ایک نیا سماج بہت جلد اس زمین پر ہم دیکھیں گے